بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور دنیا واقعی کی تمام خوشیہ نسی فرمائے آج کا بھی لوگ کرتے ہیں یہ شروع صبح کا ٹائم ہے تو میں تقریباً نماز کے بعد سو گیا تھا تو ابھی نو بجے ہوئے ہیں تو ابھی اببو جی نے اٹھایا ہے کہ پتھے آج لیٹ ہو چکے ہیں تو انہوں نے مجھے چابی دی تھی بائیک کی کہ پتھے اٹھا کے لے کے آنے بس تو کٹے ہوئے ہیں بس لے کے جانے تھے تو ہوا ہے ایسے کہ میں ادھر ابھی پہنچا ہوں تو بائیک میں نے چیک نہیں کی تھی نہ اس کا پٹرول چیک کیا تھا تو پٹرول ختم ہو چکے اس کا تو ابھی میں نے دوبارہ کال کیا ہے کہ کسی کے ہاتھ پٹرول بیجیں ابھی بیجیں گے کسی کے ہاتھ تو فیلحال میں ادھر چھاؤں میں کھڑا ہوں گرمی بہت زیادہ ہے کیوں ہوں لیٹ ہو چکے ہیں تو میں سویا ہوا تھا بس اب سوستی سے بھی یہ دل نہیں کر رہا تھا اٹھنے کو مگر پھر بھی ہمت کر کے آیا ہوں یہ مورسیکل کھڑی ہے اور ساتھ پٹھے رکھے ہوئے ہیں میں نے اوپر بھی نہیں رکھے کہ پھر روڑ بند ہو جانا تھا یہ جو سڑک تھی یہ بند ہو جانا نہیں تھی تو ابھی آئیں گے پٹرول آئے گا تو پھر چلیں گے اتنی دیر میں کچھ شاپ دوستوں گے یہ تو اپنے پٹھے ہیں یہ ادھر کسی کی مکی لگی ہوئی ہے ساتھ والوں کی یہ فل مکی کی فسل ہے آخر تک جس کو چھلی لگتی ہے دوپ تو ہے مگر ہوا چاہ رہی ہے تھنڈی تھنڈی سے اس کی وجہ سے اتنی گرمی نہیں لگ رہی ہے لیکن دوپ میں کھڑا نہیں ہو جاتا ہے چھلی ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہی ہے کہ نہیں تو آپ دوستوں کو وہ بھی دکھاتا ہے اس لئے بھی اکیلی مکی ہے اور آج نیند بھی بہت مزے کی آئی ہے تقریب تقریباً کافی ٹائم سویا ہوں نمال کے بعد سویا تھا تو تقریباً تین گھنٹ تو بھی سو چکا ہوں تو پہلے دوپیر کو سوتا تھا لیکن آج پتہ نہیں کیا ہوا تھا عجیب سی طبیعت ہو رہی تھی صبح تو اسی وجہ سے بس صبح دودھ پیتے ہی سو گیا تھا کیوں صبح کا ٹائم میرا دودھ کا ہوتا ہے دودھ لازمی پیتا ہوں نہیں تو رات کو بھی پیتا ہوں نہیں تو پھر صبح کو لازمی پیتا ہوں بس وہ پھر پینے کے بعد سو چکا تھا یہ دیکھنا نا اجڑا پڑا ہوں آج بلکل ہی تبدیلی آئی ہوئی ہے جیسے اجڑے ملنگ نہیں آتے ہیں ویسے ہوئا ہوں کیوں کچھ بھی نہیں کیا سیدھا اٹھا ہوں تو بائک لے کے ادھر آگئے ہوں نہ کنگی بغیرہ کی ہے کنگی تو میں بھی کلوں گا جیم میں ہے پتہ نہیں کب تک آئے گا لڑکا کافی تقریباً دس دس کے منٹ ہو گئے تقریباً کال کی ہوئی کو ابھی تک آیا نہیں ہے رات کو بہت ٹھنڈ ہوتی ہے تقریباً یہ دو دن سے ایسے ہو رہا ہے جب سے بارش ہوئی ہے رات کو بہت زبردہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے رات بھی کافی ٹھنڈ تھی تقریباً ایسی ایسا موسم ہو رہا تھا کہ پنکھا چلانے کی بھی ضرور نہیں تھی مگر چلایا تھا کیونکہ وہ مچھر زیادہ تھے تو مچھروں کی وجہ سے پنکھا چلانا پڑتا ہے یہ دیکھیں ہوا زبردست چل رہی ہے کافی دوسرے ابھی نظر آیا ہے لڑکا لیکن بہت سلو آ رہا ہے سائیکل پہ آ رہا ہے تو ابھی آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں یہ سامنے آ رہا ہے سائیکل پہ سائی ٹیمزے پٹ روال مکہ سائی ٹیمزے پٹ روال مکہ سائی ٹیمزے پٹ روال مکہ آ اید اچھ آج ار وی اوی نی کھلو نی دیا ٹیمزے پٹ روال مکہ ٹیمزے پٹ روال مکہ ٹیمزے پٹ روال مکہ ٹیمزے پٹ را اللہ ٹیمزے پٹ روال مشکل مدیofا ٹیمزے پٹ روال مشکل ڈادو سائی ٹیمزہ پٹ ہمیں 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 کیتا ہے ہمیں 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 یہ یہ مجھے سب سے انہوں نے آم کٹوائے ہیں بھاغ میں سے وہ چٹر ٹرالی پہ لے کے آرہے ہیں باہر کو اپنا موٹسا کل بھی اگے کھڑا ہے کوئی تنگی نہیں ہے گی ہمیں موسیٰ لکھ لگایا موسیقی ادھر سے آم کٹے ہیں ہم باک کے اندر آئے ہیں جہاں سے انہوں نے آم کٹے ہیں یہ دو پودے کٹے ہیں ہنے بھی ایک یہ ادھر سے کٹا ہے ایک وہ آگے سے کٹا ہے نانے موسیقی 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 ہماری بھکری ہے اس اس سے نیچے کھائی نہیں جاتے ہیں یہ دیکھنے کہاں چڑھ کے کھا رہی ہے یہ ہمارے آج شام کا کھانا ہے تدو والے چاول بنے ہوئے ہیں بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے آج کھانا کھانے کا بہت مزہ ہے کیوں یہ جو چاول پکایا تھے میں نے خود پکایا تھے جب میں اثر کے بعد باہر کیا تھا تو جلدی واپس آ گیا تھا اور راتی پہلے میں نے یہی کام کیا تھا چاول پکایا تھے صبح سے تو میں نیند تھی کیوں صبح جب میں نے ناشتہ کیا تقریباً دس بجے اس کے بعد تو میں سو گیا تھا پھر زور کی نماز پڑی پھر سو گیا پھر اثر کے وقت ہی اٹھا ہوں پتہ نہیں آج کیا ہو رہا تھا آج تو بہت ہی نیند آ رہی تھی تو سویا بھی ٹکا کے ہوں رات کو پتہ نہیں نیند آئے گی کہ نہیں آئے گی کیوں جس دن میں دن کو سو جاؤں ایسے تو رات کو نیند نہیں آتی ہے تو بس آج بس مزہ بہت آیا کھانا کھانے کا یہ جو پکائے تھے بہت قسم سے بہت مزے کے بنے ہوئے تھے سب کو پسند آئے ہیں گروہ لوگوں یہ میرا دل کر رہا تھا کہ چاول کھانے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے خود بنائے اپنی مرضی کے جیسے مجھے پسند ہیں قرارے تھے دمیر سے اور ہر چیز قراری ہو اس میں تو آج کی ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی دیکھئے ہو تو لائک شیئر ضرور کریگا اور کمیٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویلوگ کیسا لگا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریگا اور انسٹراغرام پر فالو کریگا اور اپنے بھائی کو دعاو میں یاد رکھیگا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت اور بہت سارا پیار اللہ حافظ